ابھی ہم بنائیں گے آلو گوہی مسالہ آلو گوہی مسالہ کی لئے کراہی میں ڈالیں گے ہم تیل اور تیل میں ڈالیں گے جیرہ جیرہ ہم تریل میں ڈالیں گے اور جیرہ میں ہم کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تین جب ہری مرچ اور ہری مرچ کو بھی پکائیں گے جیرہ کے ساتھ اور اوپر سے ڈالیں گے ہم یہ کٹی ہوئی ادھرک اور پھر اس کے اوپر کٹی ہوئی لسن اور اس کو پکائیں گے ہم اسے اس طرح سے پکا لیں گے ہم ادھرک لسن اور ہری مرچ کو اور پھر اس کے بعد ڈالیں گے کٹی ہوئی پیاز پیاز کو بھی ہم اس طرح سے پکائیں گے چلا کے اس طرح سے ڈھاک دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ بعد ہم ڈھاکن نکال لیں گے اس پہ ڈالیں گے دھنیا پاودر گرم مسالہ کا پاودر اور اوپر سے ڈالیں گے ٹماٹر یہ کٹی ہوئی ایک ٹماٹر ڈالیں گے اور ٹماٹر کے ساتھ ہم مسالے کو فرائے داریں گے اور اوپر سے پھر ڈالیں گے ہم نمک نمک کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس ٹماٹر میں اس طرح سے فرائی کریں گے سارے مسالے کو اور اس کو دو منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے دو منٹ بعد ڈھاکن نٹھا لیں گے اور اس طرح سے سارے مسالے کو چلائیں گے اور اس کو ایک مکسر کے جار میں نکال کے پیسیں گے اس سارا مسالہ ہم نکال کے مکسر کے جار میں پیس لیں گے اس طرح سے اور اس کے اندر ڈالے گئی آلی کبھی بھی اور اس کو اٹھا بھی دیں گے اور اس کو بھی پہنٹھا لیں گے نمک اور نمک کے بعد ڈالیں گے ہلدی ہلدی کا پاورڈر اور اس کو دو منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے اور دو منٹ بار میں ڈھاکن نٹھا لیں گے اور پھر سے چلائیں گے اس گوگی کو اور اس پہ لیں گے پیسا ہوا مسالہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا اس مسالہ کو مکس کر لیں گے اس مسالے کو مکس کر لیں گے گوگی کے اندر اور اس میں ڈال دیں میں پانی ایک کپ کے آس پاس پاگیں اور اس کو جھت میریان پاس سات میناٹ کے لیے اور اس کے اوپر ڈانیں گے دھنیا پتہ یہ کٹی گے دھنیا پتہ اور اس کو مکس کر لیں گے یہ کٹی گے دھنیا پتہ گ Assistراد ب catalog بوں گ Julia مسار lleva і برتن مینکال لیں گے Dust Bears対 سبارتن مینکال لیں گے اور یہ تیار بیا ہے اور یہ کٹی گے دھنیا پیش ہیں